اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی سکون والی ہو جائے اتمنان والی ہو جائے آپ لڑائی جگڑے فرقہ واریت اور قتل و غارت اور دشمنی جگڑے اور ہر قسم کے زوال ہر قسم کی غربت افلاس سے بچے رہیں بیماریوں سے بچے رہیں جادو جنات سے بچے رہیں اور اتمنان پر سکون کے زندگی اللہ دے دے یہ زندگی مل سکتی ہے آپ کو لیکن آپ سوچ میں پڑ گئے کہ یہ زندگی تو جنت میں مل سکتی ہے اتنی راحت اتنا سکون اتنا دولت اتنے شہرت اتنا سب کچھ اللہ نے اپنے قرآن کے ساتھ ان ساری نعمتوں کو جوڑا ہے آج بندہ قرآن پاک کو صحیح طرح سمجھتا نہیں ہے پڑتا نہیں ہے اور دن بھی اور قرآن کی آیات بھی یہ دونوں اگر مطابقت رکھ لیں تو اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے انسان پر بہت رحمتیں نازل کرتا ہے جیسے مثال کے طور پر دروش شریف روز پڑھنا عبادت ہے لیکن جمعہ کے دن اس کا ایک خاص تعلق ہے اس دن کی فضیلت بہت زیادہ ہے تو قرآن کی ہر آیت کو اللہ نے دنوں کے ساتھ کچھ خاص جوڑا بھی ہے اب یہ خاص جوڑا ہے کیسے پتا چلے؟ اللہمہ عجرنی من النار ہے یہ مغرب کے نماز کے ساتھ جوڑ دیا فجر کے نماز کے ساتھ جوڑ دیا حالانکہ ہر نماز کے بعد آپ پڑھ سکتے ہیں تو یہ ایک جوڑ ہے اللہ کا نظام ہے کچھ برکزیدہ ہستیوں نے جوڑ دیا کچھ جو اس کے ماہرین ہیں انہوں نے اس کا آپ کو مجربات بتا دیئے تو یاد رکھیں اگر آپ سکون والی زنگی چاہتے ہیں آپ عزت والی زنگی چاہتے ہیں راحت چاہتے ہیں اتمنان چاہتے ہیں تو آپ اپنے دل کو سکون میں لانا چاہتے ہیں بعض لوگ آتے ہیں ہمارا دل بے سکون ہے حالانکہ پیسہ ہے ان کے پاس گاڑیاں آلہ بنگلے آلہ پیسہ بے بہا لیکن دل پرشان ہے بے سکون ہے خودکشیاں کر لیتے ہیں اب یہ پر سکون کیسے ہو دل دل پر سکون ہو گیا فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جسم میں ایک لو تھڑا ہے وہ ٹھیک ہو جائے پورا جسم ٹھیک وہ بیمار ہو جائے پورا جسم بیمار وہ خراب ہو جائے پورا جسم خراب علیہ یاد رکھو وہ دل ہے دل تو آپ کا دل پر سکون ہو گیا باڈی پر سکون ماحول پر سکون زندگی پر سکون تو یہ قرآن پاک کی آئیت علیہ بذکر اللہ تطمئن القلوب علیہ بذکر اللہ تطمئن القلوب یہ آپ سو بار پڑھ کے دعا کریں اور آپ پانی پہ دم کر کے پلائیں جو بے سکون ہے اس کو آپ کو اللہ سکون دے گا راحت دے گا اتمنان دے گا دلوں کا ایسا سکون دے گا کہ دنیا حیرت انگیز ہوگی ایسا سکون آپ کو دیکھ کر پرشانی میں بھی سکون تکلیف میں بھی سکون بیماری میں بھی سکون دل کا سکون جس کو مل گیا اس کو دنیا کی راحت مل گئی لوگ سمجھتے ہیں مسیقی یہ روح کی غزہ ہے فرمایا نہیں دل کا سکون مسیقی میں نہیں ناچ گانے میں نہیں بلکہ اللہ کی ذکر میں ہے یہ آپ بار بار اعلان کریں اور سو مرتبہ اس کو پڑھ کے دعا کریں سکون قلب اللہ عطا فرمائے گا وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين